نمسکار نیو سلٹی فور پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیو رنجن ملائم سنگھ یادو سماجبادی پارٹی کے سنستاپا قدیقش ان کا اکیاسی ماہ جنم دن ہے ان کے جنم دن کے موقع پر نیتا جی کے بکتت سے ان کی راجنیتی چالبا جیوں سے جاہے جو کچھ آپ کہہ لیجئے ان کے دھو بھی پارٹ داؤں سے میں آپ کو روبرو کر آ رہا ہوں اور ایسے کس سے سنا رہا ہوں جو آپ نے کسی کتاب میں نہ پڑھے ہوں گے نہ کسی سے سنا ہوگا اب ایک بار کی بات ہے مجدار قصہ ہے ملائم سنگھ یادو راجنیت کیسے کرتے ہیں اس کا اس اچھا نمونہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا اتر پردیش میں چنان ہونے والے تھے میں نام پورے نیتا کا نام نہیں بتاؤں گا سلطانپور سے ایک پارٹی کے بیدھائک تھے وہ ملنے کے لیے نیتا جی کے پاس گئے ہوئے تھے چونکہ وہ بیدھائک تھے تو ٹکٹ ان کو بھی چاہیے تھا ملائم سنگھ یادو نے ان سے ملاقات کی ان سے باتیں کی پھر بولا ان سے کہ ایک بات بتاؤ گونڈا کی اس سیٹ پہ پارٹی کی طرف سے کون اچھا چنان لڑے گا اب اس نیتا کو گونڈا کی اس سیٹ کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رام اور شیام میں سے کون اچھا لڑے گا وہ تو بلینک تھے اور انہوں نے کہا نیتا جی گونڈا کی کونسی سیٹ بولا یہ سیٹ تو یہ بتاؤ وہاں رام اچھا لڑے گا میں آپ کو ایسے نام نہیں بتا رہا ہوں آپ سمجھئے بات کو رام اچھا لڑے گا کی شیام اچھا لڑے گا تو انہوں نے کہا میں تم کو بتاؤں بولے بتائیے بولے رام اچھا لڑے گا تو انہوں نے کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو پورا اسی جلے کی ساری سیٹوں کے بارے میں پتہ چار سو تین سیٹیں آپ کو یاد ہیں نیتا یاد ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں کون اچھا لڑے گا تو انہوں نے کہا رام اچھا لڑے گا نیتا جی کہ ٹھیک ہے یہ بیٹھے رہو وہ وہیں بیٹھے رہے ہیں نیتا جی نے فون کر کے کہا کہ گونڈا کی اس سیٹ کے لوگ جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان سب کو بلاؤ وہ لوگ آگئے ان کے کچھ سمرتھک بھی آگئے کمرے میں سب بیٹھ گئے سب نیتا جی سے کھولے طور پر بات کرتے تھے اور سلطانپور والے اس نیتا جی کو نیتا جی نے اپنے بغل میں بیٹھا لیا باچی شروع ہوئی سیٹ پر سب لوگوں نے اپنی دعویداری نیتا جی یہ اچھا لڑیں گے یہ اتنی بار جیل گئے اتنا بار گئے اس فائی کے لیے اتنا میں بھی تھے آپ ساتھ ایمرجنسی میں جیل بھی گئے تھے اور پھلا آنڈگان اقلیت میں بھی اچھا ہے یادوں بھی پسند کرتے ہیں پلس ان کے اپنی جات کا یہ ووٹے جیسے سمیکرے لوگ بتاتے ہیں بتاتے رہے نیتا جی سب کا سنتے رہے سب کے سمر تک آئے تھے نیتا جی جس کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے رام کو وہ نہیں تھے نہ ان کے سمر تک تھے نیتا جی نے اس سلطانپور والے نیتا جی سے کہا بیدھائک جی سے اچھا یاد یہ بتاؤ کہ گھنڈا کی سیٹ پر کون اچھا لڑے گا تو پانچ ایٹ پہلے ہی نیتا جی نے کہا تھا کہ رام اچھے لڑیں گے اور نے کہا نیتا جی ہم کو لگتا ہے کہ رام اچھا لڑے گا کہ دیکھا یہ آدمی پارٹی کا تین سو کلومیٹر دور کے جلے میں رہتا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ اس سیٹ سے کون اچھا لڑے گا اور تم لوگ یہاں بائی ڈیٹا بتا رہے ہو ہم کو بلکل صحیح تم نے کہا اور وہ آدمی آئے ہی نہیں تھا جس کے ٹکٹ کے لیے نیتا جی نے وہاں بات کی اب یہ پوری بھیڑ نکل گئی اور ملائم جنگ کے گیٹ پہ گسے سے کھڑی ہوکے سلطانپور والے بیدھائی جی کا انتظار کرنے لگی جب یہ گیٹ سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ تو بہت بڑا نیتا بنتا ہے نیتا جی کے سامنے گھنڈا کی سیٹ کا ٹکٹ فائنل کروارا ہے تو جانتا ہے کون ارام اس نے کہا بھی ہم واپ کرو مجھے کیا معلوم تو بولے وہاں کیا قابل بن رہا تھا نیتا جی پوچھ رہے تو تو بتا رہا ہے نام تجھے پتا ہے وہ آدمی کا کیا ہے ارے اس نے کہا یار میرا کچھ لینا دینا نہیں تمہارے آنے سے پہلے نیتا جی نہیں مجھ سے کہا تھا بھولے تو اس سے کہا تھا ایسے وہاں سب کے سامنے بولنے کیا جو ہوتی انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسی میری استعتی ہو رہی تھی کہ میں جلدی سے نہ نکلتا تو سائے سماج وادی پارٹی کے انشاثت جو کاری کرتا ہوں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے میں ہی جانتا ہوں وہ گاڑی میں بیٹھے چلے گئے آگلے دن دس بجے پھر ملائم سنگھ نے فون کیا کہا ہو بولے لکھنو بولو آئے جا آؤ بولے کس لئے کہ بھلرامپور والے آئیں ٹکٹ کے بولے نیتا جی ماہب کرو کلی کرتا پھٹتے پھٹتے بچا آپ نے بولا اچھا تو نیتا جی اس طرح سے دوسرے کے کندے پر رکھ کے بندوق کیسے چلائی جاتی ہے راجنیت کے داؤں پیچ کیسے چلے جاتے یہ اس کا ایک ادھارن میں آپ کو بتایا ایک اور قصہ بتاتا ہوں سماج وادی پارٹی کا چناؤ جب جب ہوتا ہے اس کے پارٹی آفیس کا الگ الگ ماہول ہوتا ہے ڈلی کے آفیس میں نیتا جی آنے والے تھے ایک مولانا جو ٹکٹ چاہتے تھے وہ تین بس میں مولاناوں کو گھر کے لائے تھے اور وہ داری ٹوپی والے شیروانی کرتے والے سارے مولانا مسلم سماج وادی پارٹی کے گیٹ پہ کھڑے تھے کچھ کنارے کھڑے تھے کچھ لون میں کھڑے تھے اور وہ نیتا جی اپنا بائی ڈیٹر لے کے کھڑے تھے نیتا جی جیسے ہی ملائم سنگ جی پارٹی اور دفتر میں پہنچے وہ دور سے انہیں انہیں نجارہ سمجھ لیا اس نیتا کو دیکھتے ہی بولے بہت بڑا نیتا بن رہا ہے مولانا لے کے آیا ہے ہم پہ دباؤ بنائے گا بھگا ان کو یہاں سے تو اس کے تو سٹی پٹی گم ہو گئے بولا یہ داری یہ ٹوپی دکھا کر کے میرے پہ دباؤ بنا رہا ہے کسی کام کا نہیں ہے جو دلی ٹیلتا ہے نا اس کو ہمارے پارٹیم ٹکٹ نہیں ملتا چل دفاؤ جائے ہاں سے ہم لوگ کھڑے تھے ہم کو لگا کہ یہ تو آدمی اب تب پورا ماحول بنائے ہو اس کو وہیں پہ اسی وقت نیتا جی نے ایسی نصیحت دی کہ وہ پہ چھتے چھتے پریشان ہو گیا بولا نا نا اب اس بار نہیں اگلے بار یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے تو میرے پہ دباؤ بناتے ہو جب وہ چلا گیا بولا دلی کی پرکرمہ کرنے والے نیتاؤں لوگوں کو پارٹیاں جب تک ٹکٹ دیتی رہیں گی تب تک روٹ لیول کے کارکرتہ اس سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پائیں گے ہم نے یہ پرتھا بہت حد تک جو چناؤں لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ راج سبا میں دوسرے طریقے مطلب کہتے ہیں کہ راج سبا میں دوسرے طریقے کے لوگوں کو جانا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن چناؤں لڑنے کے لیے جمینی اسطر کا کارکرتہ ہونا بہت ضروری ہے اور جس کو تھانے کی اسپطال کی اور بجلی بیبھاگ کی جانکاری نہ ہو اور جو جنتہ سے جڑے مدد ہیں تب تک اس کو کوئی راج نیت کرنے کا مطلب نہیں اور ایسے لوگ اگر اپنے گھر بیٹھے رہے تو پارٹی کے نتیت کو ان کی یوگتہ کو جان کی ٹکٹ ان کے گھر پہنچوا دینا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سماجوادی پارٹی سے ایک بدھائک ہیں عالم بدی آجمی آجمگڑ کے نجام آباد سے بدھائک ہیں ان کو نیتا جی نے ہمیشہ ٹکٹ اور سمبل ان کے گھر پہنچوایا کبھی بھی پارٹی دفتر اپنے گھر آنے نہیں دیا اور انہوں نے بھی کبھی نیتا جی کے گھر کی طرف رکھ نہیں کیا چناؤ کے اعلان کے بعد تو یہ قصہ آجیں ہی ختم کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ نئے قصے کے ساتھ پھر ملوں گا نمشکار ساتھ پھر ملوں گا نمشکار